اسلامی طالبات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے سادک اور امین کے الفاظ کوئی مسلمان اپنے لیے بولنے کا تصور نہیں کر سکتا کوئی کہتا ہے یہ اچھے کردار کے نہیں تو میں چیلنج نہیں کروں گا کیا اچھے کردار کے بارے میں وہ ججز فیصلہ کریں گے جو خود انسان ہیں اگر یہ شرائط پہلے ہوتی تو قائدی آزم ہوتے وہ بھی ناہل ہو جاتے سپریم کورٹ میں آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت سیاستداروں کی تاہیات ناہلی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جوستس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس چیف جوستس کے استفسار پر ایٹرنی جنرل کی ناہلی کے معاملے میں الیکشن ایکٹ کی حمایت تاہیات ناہلی کے فیصلے کا دوبارہ جائزہ لینے کی بھی اسطدا کر دی باسٹھ ون ایف کے تحت تاہیات ناہلی کیس کی سماعت کے دوران جوستس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کیلئے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی کیا آئین میں جو لکھا ہے اسے قانون سازی سے بدلہ جا سکتا ہے قتل اور غداری جیسے سنگین جرم میں کچھ عرصے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن معمولی وجوہات کی بنیاد پر تاہیات ناہلی غیر مناسب نہیں لگتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سزا کاٹ لینے کے بعد بھی کبھی انتخابات نہ لڑ سکے آئین میں ہر سزا کی مدت ہے تو ناہلی تاہیات کیسے ہو سکتی ہے ناپ کے سزا یافتہ کی دس سالانہ اہلی کم کر کے پانچ سال کرنے کے فیصے کے خلاف اپیل ناپ کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا اسلام آباد ہائی کوٹ نے ناپ کی مرکزی اپیل چار جنوری کو مقرر کرنے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے پی کے کے آنوے کو ہارٹ کے ریٹرننگ افسر کو موپتل کرنے کا پشاور ہائی کوٹ کا فیصلہ قرل ادم قرار دے دیا دوران سماچ اف جسٹس قاضی فائز ایسا نے ریمارک سیئے کہ لگتا ہے کہ کچھ ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں تاکہ انتخابات نہ ہوں پشاور ہائی کوٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا یہ ہائی کوٹ سے کس قسم کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں ایک ریٹرننگ افسر بیمار ہوا دوسرا لگا دیا گیا پشاور ہائی کوٹ نے ٹھیک کر کے تقروری کینسل کر دی ہم آپ کو جرمانہ کیوں نہ کریں کہ نوٹس سے کیے بغیر ہی تقروری کینسل کر دی پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن اور بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر دلائل مکمل پشاور ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ کل تک موطل کر دیا فیصلہ پی ٹی آئی کی درخواست ادائر ہونے کے باعث موطل کیا گیا کل پی ٹی آئی کی جانب سے بیریسٹر علی زفر اور بیریسٹر گوھر دلائل دیں گے پشاور ہائی کوٹ کے جسٹس ایجاز خان نے الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست پر سمات کی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے لوگوں سے جنگ لڑیں لاپتہ افراد کا مسئلہ سنجیدہ ہے اسے سیاسی نہ بنائیں سب ذمہ داری قبول کریں پاکستان کو اندرونی طور پر مضبوط کرنا ہے پاکستان اندرونی طور پر مضبوط ہوگا تو کوئی بیرونی طاقت اس کا کچھ نہیں بگار سکتی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے لاپتہ افراد کیس کی سمات کے دوران ریمارکس سمات کل تک ملتوی ایٹرنیل جنرل طلب چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے آئین کی کونسی شک عدالت کو اجازت دیتی ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم دے یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم سب مل کر حل کریں گے مقدمے کو سیاسی نہ بنائیں چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کا وکیل شویب شاہین سے مقالب آٹھ فروری کو شیڈیول آم انتخابات کا اہم مرحلہ کاغذات مسترد اور منظور کیا جانے کے فیصلوں کے خلاف آج بھی اپیلیں دائر کرنے اور اپیلوں پر سماعت کا سرسلہ جاری امیدوار کل تک اپیلیں دائر کر سکیں گے ہائی کورس میں قائم الیکشن اپلے ٹریبینرز دس جنوری تک امیدواروں کی اپیلوں پر فیصلے کریں گے نون لیگ کی انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ موسم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس آج جاتی عمرہ لاہور میں دوبارہ ہوگا صدارت نون لیگ کے قائد نواز شریف کریں گے لیگی رہنماؤں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کسی سیاستدان کو تاہیات نہ اہل کر دیا جائے پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا فامولہ الیکشن ہے وگرنا یہ پھستا ہی چلا جائے گا الیکشن ایک دن آگے جائیں گے تو مسائل بڑھتے جائیں گے تاثر دیا جا رہا ہے کہ ساری سرپرستی نون لیگی کی جا رہی ہے ہمیں کسی سرپرستی کی نہیں لیول پلینگ فیلڈ کی ضدورت ہے ملک میں مہنگائی کی مجموعی شراط تیس فیصد کے اقری پہنچ گئی سالانہ بنیادوں پر بیشتر اشیخ اور انوش کی اقیمتوں میں اضافہ ریکارڈ دوہزار چوبیس میں بھی مہنگائی میں کمی شہریوں کا خواب ہی رہا گوزشتہ سال کے مقابلے میں سبزیوں کی اقیمتوں میں سو فیصد اضافہ پھل گوشت اور اجناس کی اقیمتوں نے سب کو حیران و پریشان کر دیا سرکاری پرائس لسٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہر علاقے کے الگ الگ نرخ گودو پاور پلانٹ میں دو روز قابل ہونے والی خرابی ٹھیک نہ ہو سکی پاور پلانٹ سمنسل ایک پانچ سو اور دو سو بیس کے بھی لائنوں پر ٹھرپنگ کا سلسلہ جاری جنوبی پنجاب اور سنکے کا علاقوں کو تیسرے روز بھی گھنٹوں بجلی کی بندش کا سامنا